اسلام علیکم ویز ڈراما اسریل ترکیفہ جس میں مریم نے آفیس جوائن کر لیا لیکن یہ بات انیلا سے حضم نہیں ہوتی اسے غصہ تو بہت آتا ہے لیکن اس لئے کچھ نہیں کہا کہ سبتین ان کی طرف سے بدکمان نہ ہو جائے یہ بات جب انو کو پتا چلی تو اسے بھی بہت غصہ آتا ہے کہ مریم نے آفیس جوائن کر لیا اور سبتین بھائی نے اسے کچھ کہا بھی نہیں وہ انیلا کو فون کر کے کہے گی کہ یہ میں کیا سن رہی ہوں کہ مریم نے آفیس جوائن کر لیا اب بھی شادی کو دین ہی کتن ہوئے ہیں اور یہ لڑکی آفیس پہنچ گئی اب یہ بہنیں ضرور کچھ ایسا کریں گی کہ مریم کو کسی نہ کسی طرح سے آفیس جانے سے روکا جائے مریم آفیس جاتی ہے تو سبتین اس کا بہت اچھے سے استقبال کرے گا سارے امپلائی کے لیے لنچ بھی ارینج کرتا ہے سبتین مریم کے لیے الگ سے ایک آفیس بھی ریڈی کروائے گا جو مریم کو بہت اچھا لگتا ہے سبتین بتا دیتا ہے کہ یہ بات میں نے پہلے ہی سوچی تھی کہ جب تم میری لائ اس میں آوگی تمہارے لیے الگ سے ایک آفیس ہوگا ادھر نشین بھی اب انم کے گھر واپس جا کر خوش نہیں ہے کیونکہ اب وہ سبتین اور مریم کی زندگی میں زہر جو نہیں گول سکتی تو وہ بھی انم سے کہہ دے گی کہ تم مجھے خود اپنی مرضی سے زید کر کے لائی ہو ونہ میں تو وہاں بہت خوش تھی انم اس سے یہی کہے گی کہ مجھے پتا ہے کیوں خوش تھی اور تم وہاں کیا کر رہی تھی تو نشین بھی اب ان بہنوں کو بلیگ میل کرے گی کہ یہ بھی پتا ہوگا کہ اس سب کے پیچھے ک اس کا ہاتھ تھا ادھر حیاء بھی اب سمیر کے رویہ کی وجہ سے پریشان ہے وہ مریم کو بتایا گی کہ سمیر چاہتا ہے کہ میں اس سے ہر روز ملو میں اس وجہ سے بہت پریشان ہوں تو مریم اسے کہے گی کہ تم اس کو صاف صاف بتا دو کہ تم ہر روز نہیں مل سکتی سمیر کا رویہ بھی عجیب ہے حیاء کو سمجھ ہی نہیں آتا تو ویورس آپ کو کیا لگتا ہے کہ سبتین کی بہنیں مریم کو آفیس جانے سے روک پائیں گی اپنی رائے کا اظہار کمسکش میں ضرور کیجئے ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ